اسلام علیکم اللہ کے لئے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو اللہ تمہاری زندگی سے بورا وقت نکال دے گا اور اللہ ہر بوجھ کو حلقہ کرنے کے لئے کافی ہے پر سکون زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہیے کوئی بھی مسئلہ یا پریشان نہیں ہو دو رکھت نفت پر کر اللہ سے خود بواہ کی جائے اللہ پر یقین رکھیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا دعائیں رد نہیں ہوتی بس وقترین وقت پر قبول ہوتی ہیں کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے وہ تمہاری مانگی ہوئی دعا پر کون کہتے وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا آج اگر برا ہے تو کل اچھا بھی ہوگا انشاءاللہ سبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی مگر غصے کا رنگ محبت کی ہر رنگ کو نکل جاتا ہے جبکہ سبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رت کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جائے نماز تک ہی کیوں نہ آتا اور میں نے سجدے میں وہ پایا جو میں کھو چکا تھا وہ تو خالق ہے وہ چاہے تو کہانی بھی بدل سکتا ہے جو انسان یہ سمجھتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے وہ اکمال کا ایمان رکھتا ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اس لئے کسی کے ساتھ سوچ سمجھ کر زیادتی کریں بورا سوچنے والوں سے کہہ دو عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں زمین کی وقالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اٹرتا ہے خدا پر بھروسہ کرتے ہونا ہاں تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھ راتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی گننے نہیں دے گا بے شک انشاءاللہ